ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و صلی علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَا حَشِيمًا تَذْرُوعُ الْرِّيَاحِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی کہاوت بیان کرو جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا کہ سوکی گھاس ہو گیا جسے ہوایں اڑائیں اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے والباقیات الصالحات خیر عند رب کا ثواب و خیر عمل اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر ہے اور وہ امید میں بھی سب سے بہتر ہے ان آیاتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کی کہاوت بیان فرمائی کہ دنیاوی زندگی کا حال کیا ہے تو رب نے یہاں پر فرمایا کہ آسمان سے جب بارش کا پانی نازل ہوتا ہے تو اس پانی کی وجہ سے سبزہ اکتا ہے کھیتیاں ہری بری ہو جاتی ہیں زمین کے اندر سے جڑی بوٹیاں اور قسم قسم کی غزائیں خوراک فول اور فل نکلتے ہیں جس سے زمین بڑی خشنمہ نظر آتی ہے اور یہ سب جو باغو بہار رہتا ہے اس کو دیکھ کر کے جو ہے وہ لوگ اسی کے اندر مگن ہو جاتے ہیں تو رب نے فرمایا کہ غافل دنیا پرست اسی چند سعاتوں کی چاندنی اور انہی سب چیزوں کے اندر مگن رہتا ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جو خوشنما جو باغات جڑی بوٹیاں پیڑ پودے سب نظر آتے ہیں اس کے بعد میں ایسے بے قدرے اور حقیر حلکے فلکے بیکار ہو جاتے ہیں کہ ہوائیں ان کو اڑائے فرتی ہیں تو دنیاوی زندگی بھی ایسے ہی ہے جب نکرتی ہے بچپنے کی جو ہے وہ بھولی بالی مسکراتیں اور پھر اس کے بعد میں جب زمانہ آگے بڑھتا ہے جوانی کا وقت آتا ہے تو جوشے جوانی حسن و جمال سرمستیاں پھر اس کے بعد میں آخر میں جب بڑھاپا آتا ہے تو انجام وہی ہوتا ہے کہ سارے آزار ڈھل جاتے ہیں اور سارا حسن بگھر کر کے رہ جاتا ہے اور ایک کھیت جس طرح پہلے شاداب ہو کر کے اجھڑ جاتا ہے ایسے انسان کی زندگی بھی ہو کر کے رہ جاتی ہے تو رب نے فرمایا کہ بس دنیا کی زندگی کی مثال اسی کی طرح ہے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے ساتھ میں دنیا کی زندگی کو تشبیح دی اس کی کئی وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ پانی ایک کیفیت اور ایک حالت پر باقی نہیں رہتا بدلتا رہتا ہے ایسے ہی دنیا کی زندگی کا بھی حال ہے کبھی ادھر تو کبھی ادھر ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں کہ پانی میں جائے اور بھیگے نہیں جائے گا تو بھیگے گا ضرور اسی طرح جو بندہ دنیا میں داخل ہوگا وہ دنیا کے فتنوں اور آفتوں سے پھر بچنا اس کیلئے بڑا مشکل ہے اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ پانی کو جب ضرورت کے حساب سے اگر استعمال کیا جائے تو باغات اور کھیتوں کے اندر اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اگر ضرورت سے زیادہ پانی ڈال دیا جائے تو کھیت تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے دنیا کے مال و مطا کا حال ہے ضرورت کے مطابق لیا جائے تو انسان کے لئے مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے جب ضرورت سے زیادہ انسان اس کو لے لیتا ہے تو فتنہ و فساد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی زندگی کو پانی کی طرح قرار دیا کہ اترتا ہے تو کیا سے کیا کر دیتا ہے ایسے انسان دنیا میں آتا ہے تو کتنی رنگنگینیوں میں زندگی گزارتا ہے لیکن آخر میں ہونا کیا ہے سب ختم ہو کر کے رہ جاتا ہے پھر فرمایا کہ مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہیں یعنی انسان جو ہے وہ اپنے مال اور بیٹوں کے اندر بڑا مگن رہتا ہے اولاد پر فخر کرتا ہے اپنے مال پر فخر کرتا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کی سب چیزیں جو کیا ہیں بس صرف دنیا کی چند روز کی زینت ہیں موت کے بعد جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد میں یہ چیزیں وہ خود بھی فنا ہو کر کر رہ جاتی ہیں پھر رب نے فرمایا کہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ سب سے بہتر ہیں تو صدا رہنے والی نیکی اور نیک عامال وہی انسان کے کام آنے والی چیزیں ہیں انسان کو مٹ جانے والی دنیا کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ باقی رہنے والی نیکیوں کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاد فرمایا جو شخص اسلام لایا اور اس کو ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ نے جو کچھ اس کو دیا اس پر وہ کانے رہا یعنی سبر کرتا رہا تو وہ کامیاب ہو گیا تو یہاں پہ جو فرمایا گیا ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا یعنی اتنا مال ہے کہ کھا پی لے پہن لے رہنے سینے کا مکان ہو اس کے علاوہ زیادہ کے چکے میں نہ پڑے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو دعا فرمائی حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ دعا کی اے اللہ محمد کا رزق قوت کر دے قوت کا معنی ہوتا ہے اتنا رزق جو ضرورت کے مطابق ہو جس کے اندر کوئی تشویس نہ ہو اور فاقوں کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے بس اتنی ہی روزی انسان کے لئے کافی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اتنی ہی روزی مانگی جو ضرورت کے مطابق ہو اور اس سے پہلے والی جو آیتِ کریمہ پہ تھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اب اس آیتِ کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں بس مال اور بیٹے دنیا کی چند روز کے لئے کام آنے والی چیزیں باقی سب آخر میں ان کو فنا ہو جانا ہے تو اب ان آیات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اس سے پہلے والی آیات کو دیکھیں وہ عیائی نائب نے حسن آیا تھا اور قریش کے متقبر آئے تھے انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ ہم لوگ مالدار ہیں طاقتور ہیں ان حقیر مسلمانوں کو یہاں سے اٹھا دیں نگاہوں کے سامنے رکھ دیا یہ کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں اور غریب صاحبہ کو یہاں سے اٹھانے کے لئے کہہ رہے ہیں یہ اس مال پہ فخر کر رہے ہیں جو بلکل بس ہوا کے جھوکے کی طرح کھیتی آتی ہے اور بلکل فنا ہو کر کر رہ جاتی ہے ایسے ختم ہو جانے والا مال ہے اور پھر رب نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ باقی رہنے والی چیز ہے الباقیات السالحات اب یہ باقیات السالحات کیا ہے اس کے بارے میں مختلف روایتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الباقیات السالحات یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ لا قوت الا باللہ یہ کلمات جو ہیں وہ باقیات السالحات ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باقی رہنے والی چیز یہی ہے اور یہی بہتر ہے تمہارے لئے تو حضرت علی فرماتے ہیں یہ کلمیں پڑھو جو تمہارے بعد میں کام آئیں گے اور حضرت سعید بن جبین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ الباقیات السالحات جو ہیں باقی رہنے والی نیکیاں وہ کیا ہیں پانچ وقی نمازے ہیں پانچ وقی نمازے پڑھو یہ کام آنے والی چیزیں ہیں مال و دولت کے چکر میں اگر پڑھو گے تو پھر وہ تو انتقال کے بعد میں تمہارے ساتھ میں آنے والا نہیں اور حضرت ابن عباس سے ایک روایت میں یہ ہے کہ الباقیات السالحات سے مراد ہے لوگوں سے نیک اور اچھی باتیں کرنا یہ ہے الباقیات السالحات اور ابن عبی طلحہ سے روایت ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ تمام نیک کام جو ہیں سب باقیات السالحات ہیں سب باقی رینے والی نیکیاں ہیں اور حدیث پاک میں ہے کہ الباقیات السالحات کس کو کہتے ہیں ایک روایت میں ہے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الباقیات السالحات کو بکسرت پڑھو اب کیا ہے وہ فرمایا وہ یہ ہے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہے الباقیات السالحہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو اور ابو سخر کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ ابن عبدالرحمان نے بتایا کہ سالم بن محمد نے ان کو بھیجا اور یہ کہا کہ آپ مجھ سے قبرستان کے ایک گوشے میں آ کر کے ملاقات کریں تو مجھے آپ سے ایک کام ہے پھر ان دونوں کی جب قبرستان میں ملاقات ہوئی تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا پھر سالم نے کہا کہ آپ کن کلمات کو الباقیات السالحات کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ تو سالم نے کہا آپ نے ان کلمات میں لا حول ولا قوت الا باللہ کف سے ملا دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت ابو عیوب انصاری نے یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا مجھے آسمانوں پر میراج کرائی گئی مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا انہوں نے کہا کہ اے جبریل یہ تمہارے ساتھ کون ہے تو کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مرحبہ مبارکو خوش آمدین اور کہا کہ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ جنت میں کسرس سے پودے لگائیں کیونکہ جنت کی زمین پاک ہے اور اس کی زمین بہت کشادہ ہے میں نے پوچھا جنت کے پودے کیا ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ ہیں باقیات السالحات اللہ تعالی نے فرمایا مال دولت دنیا سب فنا ہو جائیں گے اگر تمہیں باقی رکھنے والی چیز چاہیے تو یہ باقی رہنے والی چیزیں کسرت تسبیح پڑھو اللہ کا ذکر کرو سبحان اللہ پڑھو اللہ اکبر پڑھو لوگ وظیفہ پوچھتے نا کہ کیا وظیفہ پڑھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی جو تفصیل میں جو ہمیں وظیفہ بتا دیا اس سے بہتر وظیفہ اور کیا ہوگا لوگ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو بہت معمولی وظیفہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وظیفہ کا مطلب یہ ہے کہ آدھی رات کو اٹھیں اور سر بھی کھلا ہوا ہو اور چھت کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے وہ آسمان کو دیکھ کر کہ یہ پڑھیں وہ پڑھیں وہ وظیفہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ جو وظائف یہاں پہ بتائے گئے اتنے بڑے وظائف ہیں کہ اگر بندہ ان کو پڑھ لے تو اس کی دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کو پڑھنا یہ الباقیات السالحات میں سے ہے اور حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ایک درخ کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکے ہوئے تھے آپ نے درخ پر اپنی لاتی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے بندے کے گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جس طرح اس درخ کے پتے جھڑ رہے ہیں یہ ہے اتنا بڑا وظیفہ تو اب آپ دیکھیں گے یہ جو حدیثیں بیان کی گئی ان کے اندر ترتیب جو ہے وہ الگ ہے کئی پر لا حول ولا قوت الا باللہ پہلے ہے کئی پر خالی لا قوت الا باللہ ہی ہے کئی پر سبحان اللہ پہلے ہے کئی پر کچھ اور کلمات پہلے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی حمد و سنہ کرنا ہے اور تعظیم کے کلمات پڑھنے سب باقیات و سالحات میں سے ہیں جو بھی ان میں سے آپ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ سب کی برکتیں آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر میسر آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے اور باقیات و سالحات خیرون عند رب کا ثواب اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے اچھا ہے یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں سب سے بہتر چیز عطا فرمائی تو اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلا کہ دنیا کی کسی بھی چیز پر آدمی کو ضرورت سے زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے باقی جو ضرورت کا سامان ہے اس کو ضرورت کے اعتبار سے بندہ استعمال کرے اور مومن کو چاہیے کہ اپنی پوری دنیا کو دین بنا لے دنیا کو دنیا کے اعتبار سے نہ بڑھتے دنیا کو دین بنا لے یعنی جو بھی دنیا کا بھی کام کرے تو اس طرح کرے کہ اس کے لئے دین بن جائے سنت کے مطابق کام کرے شریعت کے مطابق کرے جو بھی وقت ملے تو کھالی رہے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں درود پاک پڑھیں تسبیحات پڑھیں اللہ کی حمد بیان کریں اور جو بھی کام کریں اس کے اندر نیت کو اللہ اس کے رسول کی رضا کی نیت کر کے کام کریں تو آپ کی جو دنیا ہے وہ بھی دین بن کر کے رجائے گی اور پھر یہی باقیات اس صالحات آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کو قبر میں حشر میں اور ہر جگہ جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم